السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بے ایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم محرم الحرام کی دوسری تاریخ یہ سلسل عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے نوے امام اور شیخ طریقت حمدمِ نصیمِ وصال محرمِ حریمِ جلال مقتدائی اہلِ طریقت رہنمائے رائے حقیقت عارفِ اسرارِ معرفت قطبِ وقت حضرتِ سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا دین ہے ان کی عرص کا دین ہے حضرتِ سیدنا شیخ معروفِ قرخی رضی اللہ تعالی عنہ شجرِ شریف میں سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں یہ شیر جو ہے پیش کیا ہے اور ان کے واسطے سے اللہ تعالی سے ہر معروف یعنی ہر اچھی چیز ہر خیر کو مانگا ہے کہ بہرِ معروف و سری معروف دے بے خود سری جندِ حق میں گین جنیدِ باسفا کے واسطی حضرتِ معروفِ قرخی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیر و مشید ہیں حضرتِ سیدنا شیخ سرزی سختی رضی اللہ تعالی عنہ جو مامو اور پیر و مشید ہیں حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرتِ معروفِ قرخی حضرتِ جنیدِ بغدادی کے دادا پیر ہیں اور حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیرانِ اعظام میں ہے آپ کا جو ہے مبارک نام اسد الدین اور مشہور نام معروفِ قرخی ہے اور آپ کی کنیت ابو محفوظ تھی آپ کے والد کا نام فیروز ہے ابتدا میں آپ غیر مسلم تھے عیسائی تھے مگر بچپن ہی سے آپ کے دل میں اسلام کی طرف اور جوش و عقیدت موجود تھی آپ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور ماباپ کو اسلام کی ترگیب دیتے رہتے آپ کے والدین نے ایک عیسائی معلیم پڑھانے والے کے پاس آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے بٹھا دیا اس پڑھانے والے نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ بچے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہیں آپ نے کہا میں اور میرے والید اور میری والدہ کل تین آدمی ہیں تو وہ کہتا ہے پڑھانے والا تو تم کہو سالیس سو سلاسہ یعنی عیسیٰ تین خداوں میں سے کس راہ ہے دیکھو کس طریقے سے عیسائی جو ہیں یہ کرسٹن اپنا عقیدہ پڑھاتے ہیں پلاتے ہیں آج ہم جو ہے اس سے بے خبر ہیں غافل ہیں میں بات کرتا ہوں تقریباً تیرہ سو سال پہلے کی تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کی میں بات کروا ہوں کیونکہ حضرت معرفہ کرخی رضی اللہ تعالیٰ نہوں امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بھی شاگرد ہیں وہ امام عظم کا وصال سنہجری ایک سو پچاس میں سمجھ لیجئے تیرہ سو سال پہلے بھی عیسائی اپنے عقیدے کی تعلیم سے غافل نہیں تھے اس وقت بھی بڑے کوشات تھے اور آج بھی جتنے بھی اسکولیں ہیں سینٹ میری ہے یہ ہے وہ ہے یہ جتنی بھی کرسٹینوں کی اسکول ہے کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ کہ ہمارے بچوں سے وہ بے خبر ہیں کیا ان پہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں ایسی بہت ساری باتیں اس فقیر تک بھی پہنچی کہ جو بسیں لینے آتی ہیں ہمارے بچوں کو ان اسکولوں سے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بس کا درائیور اچانک جو ہے وہ بس بند کر دیتا بچے تو چھوٹے کوڑی سلیٹ ہوتی ہیں بالکل پلین سلیٹ ان کے تو دماغ میں جو ڈالا جائے وہ آ جاتا ہے اچانک بس بند کر دے اور پھر اس کے بعد کہیں بچوں کہو اللہ ہماری بس ڈالو کر دے وغیرہ بس چالو نہیں ہوتی پھر اچانک کہے کہ عیسیٰ خدا ہے اے عیسیٰ خدا تو ہماری جو ہے بس چالو کر دے اور اچانک پھر بس وہ چالو کر کے چلنے لگتا حضرت حضرت ہمارے بس ہمارے بچوں کی بھی کی بھی حفاظت کریں بہرکہ یہ بات بچ میں آگئی تو حضرت معروف کرخی سے وہ عیسیٰ پڑھانے والا کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں تین ہے تو تم کہو سالیس و سلاسہ اب آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں کہ جو گھر کا ماحول بھی وہی تھا پڑھانے والے کا بھی عقیدہ وہی تھا مگر پھر بھی آپ فرماتے ہیں میری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایک کے سیوہ دوسرے کو پکارن اس لئے میں نے فوراً انکار کر دیا اس پر اس پڑھانے والے نے مجھ کو مارنا شروع کیا وہ اور جس شدت سے مارتا میں اسی جرعت سے انکار کرتا آخد عاجز ہو کر اس نے میرے والدین سے کہا کہ اس بچے کو قید کر دو تین دن تک قید میں رہا اور ہر روز ایک روٹی ملتی تھی مگر میں نے اس کو چھوا تک نہیں اور جب مجھے وہاں سے نکال گیا تو حضرت ماروکر کی فرماتے ہیں میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا کیونکہ میں والدین کا اکیلا ہی لڑکا تھا اس لئے میری جدائی سے انہیں سخت تکلیف ہوئی وہ کہنے لگے وہ جہاں بھی گیا ہے میرے پاس لوٹ آئے وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے ہم بھی اس ساتھ اپنا دین جن کا مذہب شریف ایران میں مشہد میں ہے کہتے ہیں ان کے پاس چلا گیا ان کے مبارک ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ہوں کے پوتے ہیں امام موسیٰ قاضی رضی اللہ تعالی ہوں کے ساب زادے ہیں انہی کے پاس زیادہ سے زیادہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی انہوں کی تعالیم ہوئی اور آپ نے بھی حضرت معروف کرخی کو اپنے خلافت اور نیابت سے نوازا حضرت معروف کرخی اس انمول دولت کو اپنے ساتھ لے گھر واپس ہوئے آپ فرماتے ہیں میرے اسلام خبول کرنے کی وجہ سے الحمدللہ میرے ماباب بھی مسلمان ہو گئے حضرت معروف کرخی کی مکمل تعالیم و تنبیت حضرت امام علی رضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں ہوئی اور ان کے علاوہ حضرت امام عظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا اور علم طریقت حضرت حبیب رائی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا اسی کے ساتھ حضرت دعوت تعی رضی اللہ تعالی نے بھی آپ خلافت ادا فرمائی حضرت حبیب رائی نے بھی خلافت ادا فرمائی آپ نے زیادہ سے زیادہ ریاضت مجاہدے یہ سب حضرت دعوت تعی رضی ادان پڑھتے تو اس شام سے پڑھتے کہ جب اشہد اللہ الہ اللہ کہتے تو شدت خوف سے ان کے رونگٹے اور داری کے بال کھڑے ہو جاتے اور اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ معلوم ہوتا کہ اب زمین پر گر پڑھیں گے آپ زیادہ تر مسجد میں رات رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے دعا و استقفال میں مشکول لہتے اور رات رات پر آپ کی مسجد سے رونے کی آواز آتے حضرت سیدنا اب الحسن صدی رضی اللہ تعالی جو حضرت سید تائفہ جنید بغدادی کے مامو بھی ہیں پیرو مشید بھی ہیں اور حضرت معروف کرکی کے چہیت مرید اور حضرت عبدالوحاب حضرت اللہ تعالی نے کا قول ہے کہ حضرت معروف کرکی سے بڑا تاریخ دنیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور آج بھی آپ کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی قبر مقدس آج بھی قضائے حاجت کے لیے تریعاق مانی جاتی ہے آج بھی عراق میں بغداد شریف میں یہ نے تاریخ بغداد میں بھی اس کو لکھا ہے حضرت معروف کرکی رضی اللہ تعالی نحو کے مزار شریف کے تعلق سے یعنی حضرت معروف کرکی رضی اللہ تعالی نحو کا مدار مقدس حاجت پورے ہونے کے لیے مجرب ہے اور سیدنا سیدی سکتی حضی اللہ تعالی نحو فرماتے معروف کرکی میری حاجت روائی کر تو اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی چاہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو حضرت معروف کرکی کے وسیلے سے دعا مانگ تو تیری دعا قبول ہو جائے گی تیری حاجت پوری ہو جائے گی حضور پیران پیر رو شنز مزار پاک پر حضور غوث پاک چلہ بنا ہوا ہے حضور غوث پاک چلہ فرماتے وہاں پر تشریف فرما ہوتی مغداد شریف میں بڑا عالی شان جو ہے ایک کشتی کی شکل میں چونکہ آپ کی قبر مبارک یہ قبرستان میں تو صدر صدام حسین نے اسے بنایا اس طریقے سے کشتی کی شکل میں بنایا کہ کسی دوسرے قبر کو نقصان نہ پہنچے اس کا خیال لگتے ہوئے آپ کا پورا مدار شاندار طریقے سے بنا گیا اللہ تعالی آپ کو بھی اور ہم سب کو بار بار آپ کے اور حضور غوث پاک کے بولا کائنات کے امام حسین کے روزوں کا دیدہ نصیب فرمائے حضرت سیدہ شیخ معروف اکرخی رضی اللہ تعالی نہ کہ زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لانے ہم دردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک نمونی عمل ہے حضرت معروف اکرخی غریبوں یقیموں سے بے پناہ محبت فرماتے تھی حضرت شیخ سیدی سقی رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں عید کے دین حضرت معروف اکرخی کو خجوریں چنتے ہوئے دیکھا تو میں نے دریافت فرمایا حضور آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ نے اشار فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتا ہوا دیکھا اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو اس بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں اور آج عید کا دین ہے سب لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے کہا میں خجور اس لئے گری پڑی خجور چند حضور اس کام کو انجام دیتا ہوں آپ بے فکر رہیں پھر حضرت سیری سختی فرماتے ہیں میں اس لڑکے کو اپنے ساکھ لے کر کپڑے کی دکان پر پہنچا اس کو نئے کپڑے خرید کر پہنا دیئے اور اس کام سے حضرت سیری سختی فرماتے میرے دل میں ایک وضور ٹوٹ گیا اندازہ لگائیں اس بات سے آپ نے اس وقت تیم م پھر لیا لوگوں نے حضور دریائے دجلہ سامنے ہے تیم کیوں کر رہے ہیں آپ نے شاہر فرمایا ممکن ہے کہ دریائے دجلہ تک پہنچتے پہنچتے میرا دم نکل جائے اور یہ پیاری سی عادت میں نے خلیفہ حضور مفتی آدمین خلیفہ تاج علماء حضرت سیدنا ترکی ابراہیم باپو رحمت اللہ تعالی جو ترکی باپو سے مشہور ہے ان کے اندر بھی میں دیکھی تھی کہ آپ بھی جو ہے آپ پروندر میں حضرت ترکی باپو مرہم آلی حاشم بائی ریڈیا والا کے گھر تشریف فرما ہوتے آپ کے کمرے ہی میں باکروم تھا مگر وہاں جانے سے پہلے پہلے کبھی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہوتا تو آپ پہلے تیم مکر لیتے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے جتنا بندہ باوضو رہے گا وہ رحمتوں کے سمندر میں ہے اللہ اکبر اور بڑی سے بڑی وبا اور بڑی سے بڑی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا جب بندہ باوضو رہے گا آج تو باوضو تو کیا ہمارے بچیوں نوجوان اکثر پاک ہی نہیں رہتے ہیں کھڑے کھڑے پشاپ کرتے ہیں چیٹے اُلٹی ہیں ایسی جنازوں میں بھی شرک ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں کھڑے رہتے ہیں کہتے ہیں ہم نا پاک ہے اللہ تعالی ہماری نوجوان سب کو توفیق اطاف فرمائے اس لیے آج بہت زیادہ جو ہے وعافت و بلیات بھی شکار ہوتے ہیں بیرکت حضرت سیدنا معروف فکر کی رضی اللہ تعالی نہیں کہ تبلیغ کا انداز بھی بڑا نہیں لالا تھا آپ کی وہ نیرالی تدویر اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلا اچھی نصیحت سے بلا تو معروف حسنا اور حکمت حضرت معروف فکرخی کے اندر دیکھیں ایک دفعہ حضرت معروف فکرخی دریائے دجلہ کے کنارے قرآن شریف اور کپڑے وغیرہ رکھ کر آپ گسل کر رہے تھے اس وقت ایک ضعیفہ بڑیا آئی اور آپ کے سامان کو لے کر بھاگ گئی آپ نے اس کا پیچھا کیا اور ایک جگہ روک کر کہا کہ کوئی حج نہیں میں تمہارا بھائی معروف کر کی ہوں کیا تمہارا کوئی لڑکا یا بھائی یا شعر ہے جو قرآن شریف پڑے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا قرآن شریف مجھے دے دو اور کپڑے لے لو کپڑے لے کے چلی جاؤ میں نے دنیا و آخرت میں ہر جگہ تمہیں معاف کیا یہ سن کر اس ضعیف خاتون کو اتنی شرم آئی کہ اس نے توبہ کی اور آپ کی برکت سے آپ کی نظر عنایت سے وہ ولیہ اور متقیہ ہو گئی ولایت کے منصف رفائض ہو گئی اللہ اجبر حضرت امار فکر ہی ادی اللہ تعالی انہو ایک مرتبہ ایک دن آپ اپنے کئی لوگوں کے ساتھ گزر رہے تھی دریاء دجلہ کے کنارے نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو فسق و فجور میں مقتلع تھے آپ کے ساتھی انہیں کہ حضور ان کے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ان تمام بدماشوں کو غرق کر دے تاکہ اس کی نحوست پھیلنے نہ پائیں حضرت معروف فکرخی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تم سب اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں اور تم لوگ صف آمین کہنا چنانچہ سب نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت معروف کرخی نے دعا کی الہی جس طرح تُو نے ان لوگوں کو اس دنیا میں عیش و عشرت سے نوازا اسی طرح اور وجہ دریاد کی کہ حضور ان کے لئے یہ بددعا کھا ہو یہ تو دعا ہو گئی آپ نے اشار فرمایا تم ذرا ٹھائرو میرا مقصد ابھی دائر ہوتا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس جماعت کی نظر چوہی حضرت معروف کرخی پر پڑی تو ان لوگوں نے اپنے باجے گاجے سب کچھ توڑ دیے اور شراب کو پھینک دیا اور زار و کتاب رونے لگے اور تمام لوگ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور سچے جل سے تائب ہو گئے حضرت معروف کرخی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھ لیا تم لوگوں نے یہی میری مراد تھی جو حاصل ہوئی جب شہد سے کام پورا ہوتا ہو تو پھر زہر کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر کسی شاید نے کہا تو نے پی کتابوں سے میں نے پی تو نے لی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت زائد تیرے و میرے پینے میں یہ نگاہوں سے جو پلانے کہ ہم اشعار میں پڑھتے سنتے ہیں اللہ اکبر حضرت معروف کرخی وہ نگاہوں سے پلانے والے ست ایک کو نہیں اتنے پوری جماعت کو نگاہ سے کیا پلایا بس نظر سے نظر ملتی ہے اور شرابی کا شراب چھٹ جاتا ہے گانے باجے والوں کا گانہ باجہ چھٹ جاتا ہے وہ متقیوں پرہنزگار ہو جاتے اللہ اکبر حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی ایک مطبع آپ کے زمانے میں ایک داکو کو گرفتان کیا گیا حاکیم نے حکم دیا کہ اس داکو کو سولی دے دی جائے حکم پاتے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور داکو سولی ہی پر انتقال کر گیا ابھی اس کی لاش سولی پر ہی تھی کہ اس طرف سے سیدنا حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر رما لاش کو سولی پر دیکھ کر آپ لرز گئے اور اس کے لئے دعائی مغفرت فرمانے لگی اے رحمان الرحیم اس شخص نے اپنی کی سزا دنیا ہی میں پالی تو غفور الرحیم ہے اگر اس کی خطہ معاف فرما دے اور دارین میں اسے عزت بخش دے تو تیری بخش کی خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی یقایت ایک گیوی آواز آئی جس کو سارے شہر والوں نے سنا سب بغداد والوں نے سنا جو کوئی اصولی والے شخص کی نماز جنادہ پڑے گا وہ آخرت میں بڑے رتبے پائے گا اس غیبی آواز کے سنتے ہی تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھ ہاتھ اسے سلی سے اتارا اور اچھی طرح غسل و کفن دے کر نماز جنادہ پڑی اور دفن کر دیا رات میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور وہ ڈاکو نمازیوں کے ساتھ وہاں شاندار لباس پہنے ہوئے موجود ہے اس سے پوچھا کہ اتنی عظیم دولت تو تو ڈاکو تھا تو انہیں نمازیں نہیں پڑی یہ نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہے نمازیوں کے ساتھ تیرا اتنی عظیم دولت تجھے کس سے گنہگار کو تھوڑا سا پیار دیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہوں اور اسے سجرنے کا موقع ملے کچھ اچھی بات سنیں میں برمذہب کی بات نہیں کرتا میں گنہگار کی بات کرتا ہوں ہم کبھی کبھی گنہگار کو ایسی نفرت بھئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بس وہ ہم سے دور ہوتا جاتا ہے اور پہلے تو چھوٹے موٹے گناہ کرتا تھا پھر تو گنہگار کا سردار ہو جاتا کہ کل کہیں اللہ نہ کرے یہ پکڑ ہماری بھی ہو جائے خود یہ فقیر کبھی کبھی کوشش کرتا ہے کسی ایسے ہی جو شراب میں مقتلع ہو یا وغیرہ ان کو توبہ کرا کے مسجد تک پہنچاتا ہے تو جو لوگ مسجد میں پرانے ہوتے ہیں ایسی ٹیڑی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں ہاں سوچوئے کھا کے بلی حج کو چلی تیرے جیسے بوت آئے ہم یا کئی سالوں سے مسجد میں ہیں چار دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں اب ایسی نفرت بھری باتیں وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے مگر ہماری ٹیڑی آنکھیں اور ہماری نفرت بھری باتیں اور مسجد میں اللہ کے گھر میں ایسی شیخی کی باتیں اس شخص کے دل کو جو پسچ کر رکھ دیتی ہے اور آج تو ایسا ماحول ہے کہ ہر گاؤں میں بدمذہب گمراہ ہیں پھر گمراہ بدمذہب اسے محبت یقیار سے لے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے جاتے ہیں کہتے ہیں سنیت میں کام نہیں ہوتا ہے سنی کام نہیں کرتے ہیں سنی علماء دھیان نہیں دیتے ہیں صرف سنی علماء ہی کی یہ ذمہ داری ہے یا سنی علماء نے جو کچھ بھی اپنی کوشش سے ایک بندے کو مسجد تک پہنچایا تو سنی عوام کی ذمہ داری نہیں کیا بدمذہب تبلیغی یہ عوام رات میں دن کوشش نہیں کرتے اپنے سنی بھائیوں کے لیے کچھ ہم نرمی پیدا کریں اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے ہم کچھ ایسی محبت بھری باتیں انہیں قریب کریں ارے تنفیق دینے والا اللہ ہے ایک داکو سلی پر لٹکا ہوا ہے حضرت معروف کرکی دعا کر رہے ہیں اللہ اسے نہ سمع فرما رہا ہے بلکہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی اس کی نواز جنازہ پڑے وہ آخرت میں بڑے رتبے پائے گا اللہ اکبر تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو ہے وہ اچھی انداز سے اچھی باتیں اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور اچھی انداز ہی سے بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمر بالمعروف ونہی عنی منکر کی توفیق اطاف فرمائیں اور سیدنا شیخ معروف ایک ارخی عدی اللہ اپنے گھر میں بھی ضرور فاتح خانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں خیراج عقیدت پیش کریں اللہ تعالی ہم سب کو